اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریصے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے آسٹ کا جو یہ نسکہ ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ساتھ ایک گندم کے آٹے سے بنا ہوا فیس ما شیئر کروں یہ بہت ہی کمال کا ہے گھر میں گندم کاٹا تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس سے آج ہم زبردستہ ماسک بناتے ہیں یہ ماسک جو ہے وہ اولی سکین والوں کے لیے تو بہت ہی کمال کا ہے اور امیزنگ ریزلٹ یہ دیتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں جو میں نے جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے سبسکرائب کر دیں جس نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری نئی سے نئی نئی ویڈیو آپ تک پہلے آسکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا آت کا نسکہ کیا ہے تو جی ویورس یہاں پر میرے پاس ہے گندم کا یہ آٹا یہ گندم کا آٹا دو چمچ بھر کے یہاں پہ میں لوں گی گندم کا آٹا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہنی یعنی کہ شہد یہاں پہ چمچ بھر کے ایک میں یہاں پہ ہنی شہد لوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چمچ بھر کے روز وارٹر روز وارٹر آپ بعد میں پھر ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس کا پیس بنانا ہے اگر یہ گاڑا سا پیس رو ہوتا آپ روز وارٹر اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے طرح مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ہمارا ماسٹ ایڈی ہو گیا ہے کتنا زبردست یہ پیسٹ بنا ہے اگر یہ پیسٹ گھاڑا ہے تو آپ اس میں مزید روز وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس پیسٹ کو آپ نے اپنے چیرے پر اپلائے کرنا ہے اور دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ڈرائے ہونے کے لیے جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے اپنے چیرے کو واش کر لینا ہے اس کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے یہ اویلی سکین والوں کے لیے تو زبردست ہے تو جی میرے دوستو آپ کو یہ کیسا لگا نسکا امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا یہ گندم کی آٹے کا جو ماسک کہنا یہ بہت کمال کا ہے روٹی تو ہم کھاتے ہیں تو کیوں نہ اس کا ماسک بنا کر تھوڑا سا ہم اپنے چہرے پر بھی لگا لیں یہ ماسک بہت کمال کا ہے اور بہت زبردست ریزرٹ دیتا ہے اویلی سکین والوں کے لیے اس ماسک کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ نسکا کیسا لگا زیادہ لائک کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے مجھے اپنی دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ